منارے پاکستان میں بدسلوکی کیس میں ٹکٹاکر آئیشہ اکرم کو گرفتار کرنے کا حکم عدالت نے بطور گواہ پیش نہ ہونے پر آئیشہ اکرم کی وارن گرفتار ہی جاری کر دیئے لاہور سنوائندہ سن ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق منارے پاکستان میں بدسلوکی کیس میں اڈیشنل سیشن جج اشرت عباس نے ٹکٹاکر آئیشہ اکرم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اڈیشنل سیشن جد عشرت عباس نے گزیشنہ سمات کا تحریری فیصلہ جاری کیا عدالت نے بطور گواہ پیش نہ ہونے پر آئیشہ اکرم کے وارن گرفتاری جاری کیے متعلقہ ایسے چو کو خاتون سمیت دیگر گواہوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا کہ مندیہ سمیت دیگر گواہوں کو تلم کیا عدالت اکرمات کو مدیہ سمیت کسی گواہ نے اہمیت نہ دی لحاظہ وارن گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں عدالت سمات پانچ جنوری تک ملتوی کر دی جبکہ عدالت منار پاکستان پر خاتون آئیشہ اکرم سے بدسلوکی کے مقدمے میں ملزیمان پر فردی جرمائیت کر چکی ہے سیشن کوٹ میں منار پاکستان پر خاتون آئیشہ اکرم سے بدسلوکی کے مقدمے کی سمات ہوئی چودہ کس کے روز منار پاکستان پر آئیشہ اکرم کو وہاں موجود چار سو پرات کی جانب سے تشدد اور جنسی حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا آئیشہ اکرم کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی ویڈیوز منزل عام پر آئی تو سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ مچ گیا تھا دنیا بھر میں پاکستان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدتمیزی کا مقدمہ تھانا لاری اڈا میں درج ہے